اسلام دوستو کیسے ہم لو ٹھیک ہے میں ہو جانگیر میرے ساتھ ہے ہمزہ اور عالمگیر آلدے کے مارے چینل پاکستان ریکٹسو گائز آج ہم ویڈیو لے کہ انڈیا بریکس ایٹین یار اولڈ ریکارڈز اون ٹیٹس سرپلس ویڈ سیون ہنڈرڈ نائنٹین ملین ڈالرز تو یہ کفی زیادہ مطلب ان دنوں میں انہوں نے دنوں میں ساتھ سو ملین ڈالر کا جو ہے ساتھ سو ملین ڈالر کا ریکارڈ دوڑ دیا ہے تو اب دیکھیں گے اس میں کیا ڈیٹیل ہے حالان کی کووڈ نائنٹین کے ڈیٹیل ہے اس کے بعد انڈیا چینل پاکستان رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد سے بر بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ دوستو ویپریت پریستیتی میں بھی دیش کو کیسے سنبھالنا ہے اور دیش کو کیسے آگے بڑھانا ہے یہ بات بھارت کی نریندر موڈی سرکار بکھو بھی جانتی ہے اور اس کام میں اس نے ماسٹر ڈگری تو کر ہی رکھی ہے اور یہ بات آج بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے اور اسی لیے بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی پر بھروسہ جتا کر انہیں دوسری بار چونہ گیا تھا اور دوستو ایسا ہی کچھ اب نکل کر آ رہا ہے کورونا وائرس کی مہماری کے دوران جہاں پوری دنیا کے ایکسپورٹس چرمرا رہے ہیں وہیں بھارت میں اٹھارہ سالوں کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے بھارت اپنا امپورٹ کم کر رہا ہے بلکہ اس کی مقابلے میں جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھا رہا ہے اور اٹھارہ سالوں کے اتحاس میں بھارت کو پہلی بار سات سو نبی ملین ڈولر کا منافع ہوا ہے کیا ہے ماملہ اور آخر کار کیسے ہم اتنی بھڑت حاصل کر سکیں اور کہاں تک یہ بھڑت ہمارے لیے اچھی ہے اور یہ کیا سنکیت دے رہی ہے جانیں گے یہ سبھی باتیں اس ویڈیو میں تو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دوائے کیونکہ اسی نوز ویڈیوز کے ساتھ دیش اور دنیا کے ہر چھوٹی سے لے کر بڑی قبر آپ کو انڈی پلس نیوز پر سب سے پہلے ملتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں نے ان کے جان کو سبسکرائب کیا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کی مہاماری نے پوری دنیا میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے جو سٹرکچر ہے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور کروز کبھی اوپر جاتی ہیں تو کبھی نیچے آتی ہیں اور ایسا ہی کچھ بھارت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے بھارت کا ایمپورٹ اب کم ہو رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی بھارت کا ایکسپورٹ بھی بڑھ رہا ہے دوستو آکڑو کی بات کرتے ہیں آکڑو کے انسار جو آکڑی جون مہینے کے سامنے آئے ہیں اس کے انسار جو ہمارا پہلے سال کا جون مہینے کا ڈاٹا تھا اس سال کے اکورڈنگ اس سال جون مہینے میں اٹھالیس فیزدی ایمپورٹ ہم نے کم کیا ہے اور اس سال ہم نے اکیس بلین ڈولر کا سامان جون مہینے میں خریدا ہے اور اور اسی کے ساتھ ہی جو ایکسپورٹ کے ڈاٹا جون مہینے میں آئے ہیں اس کے انسار پچھلے سال کے مقابلے بارہ فیزدی ایکسپورٹ کم ہوا ہے جس کے چلتے بھارت کا ایکسپورٹ آج 21.9 بلین ڈولر تک جا پہنچا ہے اور دوستوں جو آج بھارت ایمپورٹ میں کمیل آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کروڈ اوئل گولڈ ایمپورٹ اور الیکٹرونک سے بنے ہوئے سامان جی ہاں دوستوں یہ تین ایسے فیکٹر ہیں جس کان سے آج بھارت کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو ٹریڈ ہے وہ آج منافع میں چلا گیا ہے حالانکہ دوستوں آج کروڈ اوئل کی خپت بھارت میں کم ہو رہی ہے کیونکہ بھارت کے بڑے بڑے راجے آج لوگ ڈاؤن کے دور سے گجر رہے ہیں جس کان سے تیل کی خپت کم ہوئی ہے اور ہم نے اس جون مہینے میں 56 فیزدی کے انسار کروڈ اوئل کم منگوایا ہے اور قریب پانچ ملین ڈولر کی کٹوڈ اوئل میں کی گئی ہے اور ایسا ہی ہار گولڈ ایمپورٹ میں ہے جہاں 77 فیزدی کی کٹوڈی کے ساتھ 608 ملین ڈولر تک ہم نے یہ ڈاٹا پہنچایا ہے اور ایسا ہی انڈسٹری الائیزیشن کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اور اسی کے ساتھ الیکٹرونکس آئٹم ہیں ان معاملوں میں بھی بھاری گرابٹ دیکھی گئی ہے اور یہی قرارن ہے کہ بھارت نے اس سال 48 فیزدی اپنا ایمپورٹ کم کیا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہی جو بوئی کوٹ چائنہ ہے اور آتم نربر بھارت کی مہین جو آپ نے اپنا رکھی ہے 130 کروڑ بھارتیوں نے اپنا رکھی ہے اسی کا ہی نتیزہ ہے کہ آج ایمپورٹ کم ہوئے ہیں لیکن دوستو اسی کے ساتھ ہی ایک 790 ملین ڈولر کا جو سرپلس جون میں دیکھا گیا ہے اسی طرح کا سرپلس ہی 2002 میں بھی دیکھا گیا تھا جب اٹل بیہاری واجبی جی کی سرکار تھی اور قریب جنوری مہینے میں 10 ملین ڈولر کی کمائی بھارت نے پہلی بار دیکھی اور ایسے ہی کمائی آج 1800 بار 2020 تھی جون کے مہینے میں بھارت دیکھ رہا ہے پرتو دوستو اب ملین ڈولر کا کوشن یہ ہے کہ آخرکار یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ڈاٹا بگڑا ہے اور اس میں ایکسپورٹ کے معاملے میں ہم آج اتنی بڑوتری میں ہیں تو کیا یہ ایک اچھی خبر ہے یا پھر ایک جائج خبر ہے تو دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ خبر بلکل جائج خبر ہے اور بھارت سرکار کی اس میں تاریخ بھی ہونی چاہیے کیونکہ دوستو بھارت سرکار نے یہ ایکسپورٹ کیا ہے کہ ہاں ہم اپنے ٹریڈ سرپلس کو بڑا سکتے ہیں اپنی ضرورتوں کو کم کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آتر نیبر بھارت کی بنا کر اپنی چیزوں کو ہی اپنے دیش میں بیج سکتے ہیں اور دوستو جو یہ سمانہب اب نہیں کھرید رہے ہیں یہی سمانہب اگر میڈ ان انڈیا کا کھریدیں گے تو جاہر زی بات ہے کہ بھارت کا جو ٹریڈ سٹرکچر ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی جائے گا اور ہمارے سرپلس اور زیادہ بڑھیں گے تو یہ صورتحال ہے اور کافی مطلب یہ ہوا کہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے اور چائنہ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں بڑا اس معاملے میں ٹریڈ وغیرہ میں ہاں یہ ضرور ہوا ہے لیکن مال بنا نہ کم کیا ہوگا انہوں نے مال بنانا کم نہیں کیا اس کو اور زیادہ کیا صحیح روالا انہوں نے یہ اپنے نہbringen چائنہ کی وجہ سے کیونکہ ی ایک بڑا عمل publishers بڑا چائنہ کی مارکٹ تھی جس کو پوری چائنہ کی مارکٹ بلک ہو گئی جس کا ڈائریکٹ فائدہ نقصان چینہ کو بھی ہوا تو انڈیا کے مارکٹ میں اب انڈیا کی چیزیں بکیں گی تو انڈیا کو زیادہ فائدہ ہوگا حالانکہ عوام یہ سوچے گی کہ ہمیں مہنگی مل لیے اس طرح ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ انڈیا کو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو قیمت بھی ان کی کم آجے گی جو چیزیں بکتے ہیں اگر یہ موبائلز ہیں خوافار ایزمپل جیسے بتا رہے تھے الیکٹرونکس کا سمان جو ہے بہت زیادہ کم مقدار میں مگوایا گیا ہے باہر سے تو الیکٹرونکس کا زیادہ تر سمان جو ہے وہ چائنے سے آتا تھا ٹھیک ہے اب وہ بالکل بین ہو گیا بند ہو گیا تو ظاہری بات ہے لوگوں نے کچھ چیزیں خریدنی تو ہیں اب اب وہ پہلی بار لوگ اپنے بار کی چیزیں بنی ہوئی انڈسٹریز جو لگی ہوئی ہوں گی چائنہ نے انڈیا میں لگا ہی ہوں گی اس طرح ٹائپ کی تو ہوں گی خود ظاہری بات ہے کہ انڈیا کہنٹر ہیں نا ان کے اوپر تو کام چلی رہے ہوں گی کیا خیال ہے لیکن مال تو جو باہر سے آئیں گے اسمان وغیرہ تو وہ تو چائنہ سے اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا 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 جاتا ہے کیونکہ بلین ڈالرز کا جو انویسٹمنٹ ہوگا وہ کا فیرسے کا چل رہا ہوگا تو اس میں چھیڑ سار کرنا تو بڑی مشکل بات ہے تو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اہم بات ہے کہ کیا ہوگا کیا میرے خیال میں جیسے بیو والے ہیں بیو والے ہیں یا ہواوے یا شوامی شوامی ان کے بھی تو جو ہے نا شیئرز ہوگی رہا ہے بڑے بڑے کار خانے یہاں پر لگے ہوں گے انڈیا میں کیونکہ بہت بڑے بڑے برینڈز یہاں پر آتے ہیں کیونکہ بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا کی تو اس وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں آپ نے بتانا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا وہ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا بائی کورٹ کر رہا ہے تو چیزیں تو بکیں گے نہیں تو وہاں پر پائدہ گیا نہیں میرے خیال وہ چینہ کے موبائل جو ہے وہ تو جب تک اس کا نعمل بدل نہیں آئے گا تب تک تو وہ بکتے رہیں گے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے سو گیس یہ تھی ویڈیو آپ کو مر ایکشن کے ساتھ آپ نے ضرور بتانا ہے جانے سے بہر آپ سکتے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں کی واشنگ پاکستان ریلی ایکس